بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم ٹاپک لائے ہیں وہ ہے ریجسٹیشن ایٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر آج جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیپازٹ اینڈ ڈسپوزل آف دل یعنی کہ وسیعت کو جمع کروانے کا کیا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے اور اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جاتا ہے یہ سارے باتی جتنی بھی وسیعت کے ڈیپازٹ کرنے سے جمع کروانے سے اور اس کے ڈسپوزل تک جتنے بھی وہ طریقہ اختیار کیے جاتی ہیں وہ آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن فارٹی ٹو سے لے کر فارٹی سیکس بیالیس سے لے کر چیلیس تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں میرے یہ جو چینل ہے پیڑ پا جیسٹس کانٹلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نیا انوال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن آج ہم سٹیڈی کریں گے وہ سیکشن ہے فارٹی ٹو فارٹی ٹو کہتی ہے کہ کہ یہ وسیعت کو کیسی جمع کروایا جاتا ہے تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں اس سیکشن فارٹی ٹو کے اندر دیہلیس کے اندر پہلے بات انہیں یہ کی ہے کہ کوئی بھی شخص وسیحت لکھ سکتا ہے اور اس کو از خود جمع کروا سکتا ہے کسی سابی ریجسٹار یا ریجسٹار کے پاس یا اس کا اجنٹ جس کو اس نے وہ پاور اپ اٹار نہیں دیا ہے یا جو اس کا اجنٹ ہے اس کو جمع کروا سکتا ہے یا اپنے جو مصدقہ جو اس کا اجنٹ ہے یا جو مجاز اس کا اجنٹ ہے نمائندہ ہے نمائندہ مجاز ہے اس کو کسی ریجسٹار کے پاس کسی لفافہ میں اپنے وسیعت بن کر کے دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کو اپنے پاس ریجسٹر اور جمع کر سکے تو جب یہ اپنا ریجسٹار کے پاس یہ وسیعت کنندہ یا اس کا نمائندہ اس کے پاس وسیعت دے کر جاتا ہے تو اس وسیعت کو لکھ کر کسی لفاقے کے اندر بنگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیل مور کر دیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر سرخ رنگ کی ایک جو لاک ہوتی ہے وہ لگا دی جاتی ہے اور لاک لگانے کے بعد اس کو وہ پھر سب ریجسٹرار یا پھر ریجسٹرار کے پاس دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو جمع کروایا جا سکے یا اس کے پاس اس کو ریجسٹر کروایا جا سکے اور جب یہ اس کے وسیعت کنندہ جو ٹیسٹر ہوتا ہے جو وسیعت کرنے والا ہوتا ہے یا جس نے وسیعت لکھوائی ہوتی ہے وہ از خود وہ ریجسٹر کے دفتر میں جاتا ہے یا سب ریجسٹر کے دفتر میں جاتا ہے یا اس کا نمائندہ جاتا ہے تو وہ جب رفافہ جمع کروائے گا اس کے پاس اپنی وسیعت جمع کروائے گا تو پھر وہ جو ریجسٹر بیٹھا ہوگا اس کا نام پتہ اور جتنے اس کے اوپر کانٹنٹس ہوں گے اس کور لیٹر کے اوپر یا لفافے کے اوپر یا جو اس نے سٹیٹمنٹ اکارٹ کروائی ہوگی اس نے وسیعت کرنے والے نے یا ٹیسٹر نے وہ اپنے پاس نوٹ کرے گا اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے اور جو اپنا ٹیسٹر ہوگا جب یہ اپنی ویل جو ہے سب ریجسٹر کے پاس جمع کروائے گا ایک طرف تو اس کا نام ہوگا اور دوسری طرف اس بندے کا نام ہوگا جس کو یہ نومینیٹ کرے گا اور دوسرا بندہ جو ہوگا ایک تو جو بندہ بی کوئیش یا اپنا جو ویل جمع کروانے والا ہوگا اور دوسرا بندہ وہ ہوگا کہ جس بندے کو نومینیٹ کیا گیا ہے جس بندے کو وہ وسیعت جو ہے اس ٹیسٹر کی وفات کے بعد جس کو حوالہ کی جائے گی یہ ان کا نام بھی اس لفافی کے اوپر درج ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے دوسرا سیکشن فارٹی تری اب سیکشن فارٹی تری کہتی ہے کہ پروسیجر انڈیپازٹ اپ ویل کہ جب یہ ویل کو جمع کروائے جائے گا تو اس کے اوپر کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب وسیعت لفافی کے اندر ڈال کر کسی انویلپ کے اندر ڈال کر اس کو سین مور کر دیا جائے گا اور ریجسٹر کے پاس جب اس کو ریجسٹریشن کے لیے پیش کیا جائے گا تو ریجسٹر اس کی اوپر جب اس کو اتمنان حاصل ہو جائے گا کہ آیا واقعی یہ جو وسیعت ہے یہ اسی بندے نے پیش کی ہے جس کو پیش کرنے کا حق تھا یا اس کے جو جو جس کو پاور آف اٹار نہیں دی ہوئی ہے یا اس کا نمائندہ مجاز جو ہے وہ وہ ہے اور اس نے اپنے پرنسپال کی طرف سے یہ وسیعت جمع کی ہے اور اس کا مختیار نامہ بھی دیکھے گا اگر وہ اس کے اوپر اتمنان حاصل کر لیتا ہے تو ریجسٹر لفافہ پر درج جو مندرجات ہوں گے پھر وہ ان کو مندرجات جو ہوں گے یا اس کے اوپر جو کانٹینٹس منشن اندکور آپ سچ انویلپ تو یا وسیعت کے اوپر جو لفافہ ہوگا اس کے اوپر جو کانٹینٹس ہیں پاس پڑے ہوئے ریجسٹر نمبر پانچ میں ان سب کا اندراج کرے گا اور ساتھ میں اس نے یہ بھی اندراج کرے گا کہ یہ وسیعت کو کس دن کس ڈیٹ کے اوپر کس ٹائم کے اوپر پیش کیا گیا اور اس کو پیش کرنے والا کون تھا آیا کہ یہ وہ جو ٹیسٹر خود تھا یا وسیعت کرنے والا خود تھا یا پھر اس کا کوئی لیگل ریپریزنٹیو اس کا یا نمائندہ تھا لیگل ریپریزنٹیو تھا اور جو لوگ جمع کروانے والے ہوں گے ان کا نام لکھے گا اور جن لوگوں کو نومینٹ کیا گیا ہے اس وسیعت کے وہ جو کور لیٹر کے اوپر لفافے کے اوپر جن کا نام نومینیشن کے اندر لکھا ہے وہ بھی اس کے اندر منشن کرے گا ریجسٹر فائیو کی اندر اس کے علاوہ اگر کوئی ضروری چیز ہے جو اس کے اوپر منشن ہے وہ بھی اپنے پاس نوٹ کرے گا اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرے گا سیکشن فارٹی تری کے تحت ریجسٹر یہ سارا کچھ تحریر کرنے کے بعد اگر اس کو ریجسٹر کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس اس کا ایک بکس پڑا ہوتا ہے لوئے کا بکس پڑا ہوتا ہے جس کے اندر ترتیب کے ساتھ وہ لوگوں کی جو دیگر وسیعتیں ہوتی ہیں جا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو محفوظ کر لے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی فور اب فارٹی فور کیا کہتی ہے ویڈرال آف سیلڈ کورڈ ڈیپوزٹ انڈر سیکشن فارٹی ٹو اب اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو سیل شدہ لفافے کے اندر سیل شدہ جو وسیعت ہوگی اس سے دسبرداری یہ سیکشن فارٹی فور یعنی کہ چوالیس کی بات کی جاری ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹر اپنی وفات سے قبل اگر اس نے کوئی وسیعت کسی ریجسٹار کے پاس جمع کروائی ہوئی ہے اور اس نے اپنے پاس ریجسٹر کے اندر ریجسٹر فائیو کے اندر اس کا اندراج بھی کیا ہوا ہے اور بعد میں اس ٹیسٹر کو خیال آتا ہے کہ یار اب مجھے یہ وسیعت کی ضرورت نہیں رہی ہے اگر وہ اس کو ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے یا اپنی اس وسیعت سے ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے یا اس سے واپس لینا چاہتا ہے اور تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر وہ ریجسٹر کے پاس اس کو اپلیکیشن دے گا اس کے اندر وجوات تحریر کرے گا اور اگر اس کا ریجسٹر جو ہے اس کی وجوات کے اوپر اتمنان حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ وہ جو وسیعت ہوگی وہ شخص کو واپس کر دی جائے گی اگر وہ بندہ خود نہیں آیا اگر وہ پرنسپال ہے اور کسی مفتیار کو بھیج آئے اور یہ اس کو اتمنان حاصل ہو جائے جب یہ ریجسٹر کو کہ یہ نمائندہ حقیقی ہے اور اس کی درخواست بھی جو ہے وہ حقیقی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس درخواست ان کی وہ جو ویڈرال کی اپلیکیشن ہوتا ہے اس کو منظور کرتے ہوئے ان کی ریجسٹریز کو ویڈرال یا اپنی ان کی وسیعت کو ویڈرال کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی فائی اب سیکشن فارٹی فائی کہتی ہے کہ پروسیڈنگ آن ڈی 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 پوزیٹر اب اس میں اس سے پہلے انہیں نے ایک بات کی کہ یہ اس کو کون جمع کروا سکتا ہے دوسری بات اس نے اس کے اندر انہیں نے کی جی کہ اس کو اپنا یہ جو وسیعت اس کا ڈی پازٹ یعنی کہ اس کو جمع کروانے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کو کیسے منشن کیا جائے گا ریجسٹر کے اندر ریجسٹر پانچ کے اندر تیسری بات انہیں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی بندہ واپس لینا چاہے اپنی وسیعت تو اس کو درخواست دینا پڑے گی اور وہ واپس لی سکتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے سیکشن فارٹی فائیو کے اندر کہ پروسیڈنگ آن دی ڈی پازٹ آف آن دی ڈی پازٹ آف ڈی پازٹ آف یعنی کہ اگر جو وسیعت کرنے والا یا ٹیسٹر اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی اپنی وسیعت جو ہے آز خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے سیکشن فارٹی ٹو کے تحت کہ کسی ریجسٹر کے پاس جمع کروائی ہے اور کسی اور جب ریجسٹر کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو اس بیل کا جو ہے وہ بینیفیشری ہے یا اس کا کوئی لیگل ہیر آتا ہے یا اس کا کوئی لیگل ریپریزنٹیٹیو آتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو اس وسیعت کے تحت کسی مفاد کا حامل شخص ہے وہ آ کر اگر درخواست دیتا ہے ریجسٹر کو کہ جناب یہ بندہ جس نے وسیعت لکھی تھی ہیس بین ڈائی فوت ہو چکا ہے اور اگر وہ ریجسٹر جو ہے اس کی اپلیکیشن اپنے پاس رکھے گا اور اس کے بعد وہ جان پڑتال کرے گا انکوائری کرے گا اور دیکھے گا کہ آیا وہ وہ شخص جس نے وسیعت درج کروائی ہے واقعی وہ فوت ہو چکا ہے اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر وہ اس بندے کے سامنے اس وسیعت کو وہ کھولے گا وسیعت کو کھولنے سے پہلے وہ ہر طرح کا اتبینا ناصر کرے گا کہ یہ بندہ حقیقی ہے اور یہ بینیفیشری آفتی دھیل ہے اور اس کے سامنے اس وسیعت کو کھولے گا اور اس کے بعد اس وسیعت کو ان کے سامنے پڑا جائے گا اور درخواست دہندہ جب اس کی ایک فیس ہوتی ہے جو سرکاری فیس ہوتی ہے لیگل فیس ہوتی ہے وہ جمع کروائے گا تو اس کے بعد جو ریجسٹرار ہوگا پھر وہ حکم صادر کرے گا یا سب ریجسٹرار حکم صادر کرے گا کہ اس کے جو کانٹنٹس آفتی وسیعت ہیں یعنی کانٹنٹ آفتی ویل وہ جو ہیں وہ من و ہن اپنے پاس ان کے پاس جو ریجسٹر پڑا ہوتا ہے بیل نمبر تین یا کتاب نمبر تین اس کے اندر تمام اس کے کانٹنٹس کو منشن کر دیا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھنے کے بعد وہ سب ریجسٹرار یا ادھر ویل ریجسٹرار اس وسیعت کو جو بندہ نومینیٹ ہوتا ہے جس بندے کو اس وسیعت کے اوپر نومینیٹ کیا گیا ہوتا ہے اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کہیں کسی وسیعت کنندہ یا وسیعت کرنے والا یا ٹیسٹر نے وسیعت جو ہے وول سیکشن پارٹی فارک فور یعنی چوالیس کے تحت اگر اس سے دسبردار نہ بھی ہو تو ریجسٹرار ایسی صورت میں آنے والی کروائی کرے گا جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پارٹی سکس سیکشن پارٹی سکس کہتی ہے کہ سیونگ آف سرٹن ان ایکٹمنٹ اینڈ پاور آف کورٹ یعنی کہ کچھ تحفظات حاصل ہیں دیگر قوانین کو اور دوسری بات انہوں نے اس میں یہ کی ہے کہ ایک عدالت کے کیا اختیارات ہیں تو اس میں انہوں نے ایک دو باتیں کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہازہ ہے ایکٹ ہازہ کی یہ جو سیکشن ہے یہ جو چپٹر آج ہم ڈسکس کر رہی ہیں یہ اپنا یہ فارٹی ٹو سے لے کر فارٹی سیکس کے درمیان یہ چپٹر جو ہے یہ سیکشن ایکٹ انیس سو پچیس کی جو سیکشن ہے دو سو چورانوی اس کو یہ متاثر نہیں کرتا اب وہ متاثر کیوں نہیں کرتا میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اور یہاں اور جہاں عدالت نے کوئی حکم صادر کر دیا ہو کہ وسیعت کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے تو یہ جو پاور ہے عدالت کا پاور ہے عدالت ہی اور یہ طلب کر سکتی ہے منگوا سکتی ہے کسی بھی وسیعت کو دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا آرڈر جو ہے جب عدالت کسی ریجسٹرار کو حکم صادر کرتی ہے کہ یہ فلان جو وسیعت ہے جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہے آپ کے پاس جمع کی ہوئی ہے یا ڈیپوزٹڈ ہے اس وسیعت کو آپ کو حکم صادر کیا جاتا ہے اس نوٹس کے ذریعے کہ آپ اس کو عدالت کے اندر پیش کریں اب وہ جو ریجسٹرار ہوتا ہے وہ تو کورٹ آرڈر کا پاباند ہوتا ہے اب اس نے کرنا کیا ہے جب بھی اس کو وہ جو ملے گی اپنا عدالت کا آرڈر ملے گا تو اس کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس وسیعت کو اپنے بقسے سے نکالنا ہے اور بقسے سے نکال کر اسے سٹیڈی کرنا ہے اور سٹیڈی کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس جو ریجسٹرڈ ہے ریجسٹر نوبر تین بے نوبر تین کے اندر اس کو منشن کرے گا اور منشن کرنے کے بعد جو اس کا اندراج ہوگا یعنی کہ جو کانٹینٹس آپ تھی دل ہوگی اس کو اپنے پاس نکل کرے گا اپنے پاس اس کو درج کرے گا اور اس کے بعد ایک تہریری نورٹ لکھے گا اس کے ساتھ کہ یہ جو ویل ہے یہ عدالت کے اس حکم کے تحت میں نے عدالت میں جمع کروا دی ہے اور یہ عدالت کے صفحہ مثل پر آج بھی فلان عدالت فلان کیس نمبر اور فلان جو ہے جو بھی عدالت کا نام ہوگا اور تاریخ لے کی اس کے اوپر منشن کر دے گا اور ساتھی کہے گا کہ حکم عدالت تعمیل شد اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی سکس اے اب فارٹی سکس اے کیا کہتی ہے فارٹی سکس اے کہتی ہے کہ ڈسٹرکشن آف ویل اب ڈسٹرکشن آف ویل کہتی ہے کہ اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں ویل وغیرہ اور بھی بہت سارے ڈاکومنٹس ہوتی ہیں لیکن حکومت جو ہے یہ ایک مدد کے بعد ایک عرصے کے بعد یہ اس کا سرکاری ریکارڈی ہوتا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے اور اس کے لیے ایک قانون بنا ہوا ہے اب اسی طرح یہ جو ویلز ہوتی ہیں یہ ریجسٹرار کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی اور اس کے پاس پڑی پڑی رہتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں آتا ان کو جمع کروانے کے بعد پھر وہ جو ریجسٹرار ہے اس کو پھر اختیار دیا ہے یہ ریجسٹرشن ایکٹ بنانے والوں نے کہ سیکشن فارٹی سکس اے کے تحت اگر وہ ریکارڈ کو ضائع یا طلب کرنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ضائع کر سکتے ہیں تو اس سیکشن کے اندر انہیں نے دو تین باتیں کی ہیں تو میں آپ کو وہ سٹیپ بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی وسیعت کو ریجسٹرشن ایکٹ انیس سو بارٹ سے قبل اگر کسی ریجسٹرار کے پاس درج کروایا گیا ہے یا اسی ایکٹ کے نفاس کے بعد ہر پروسیجر کو اگر فالو نہ کیا گیا ہو یعنی کہ ہر وہ وسیعت جو اس پروسیجر کے تحت اس کو اگر وہ نہیں کیا گیا ریجسٹر نہیں کیا گیا تو اس کو ریجسٹرار کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ڈسٹرائے کر دیں اور اس کی ڈسٹریکشن سے پہلے ریجسٹرار نے لوگوں کو نوٹس دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرائے یا طلب کر رہی ہیں دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ یہ جو ریجسٹرشن ایکٹ ہے یہ جو انیس سو باسٹ میں آیا اس کے نفاس کے بعد یہ جو فسٹ یکم جولائی آ رہی ہے اور اس پر اور اس کے بعد ہر تیسرے سال آنے والی یکم جولائی جو ہے یہ انیس سو باسٹ کے ایکٹ نفاس کے بعد تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی یہ وسیعتیں یا جتنی بھی دلز اس کے پاس ریجسٹرن ہونے کے لیے یا ڈپازٹ ہونے کے لیے آئیں گی تو اس کا یہ کام بنتا ہے کہ ہر تیسرے سال جتنی بھی اس کے پاس وہ لفافے پڑے ہوئے ہیں سیل بند جس کے اندر وسیعتیں پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر جتنے بھی نومینیٹ بندے ہیں یا جو ان کے جو اصل اپنا وہ جو ایسکیوٹر ہیں یا ٹیسٹر ہیں ان کو یا ٹیسٹر کو یا ان کے نمائندوں کو یا ان کے لیگل ایئر کو یا اس کے جو بینفیشری ہیں یا جو نومینیز ہیں ان کو یہ جو ریجسٹر ہے ان کو ہر بندے کو ایک ایک نوٹس دیجے گا اور نوٹس کے اندر وہ سارا احوال لکھے گا اور لکھنے کے بعد وہ ان سے پوچھے گا آیا کہ آپ اس کے اوپر عمل درمانہ کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے ہیں اگر وہ عمل درمانہ کروانا چاہیں تو اگر نہیں کروانا چاہتے ہیں تو پھر ریجسٹر کے پاس اختیار ہے کہ ان کو ایک نوٹس دے اور اس کے بعد ان اس ریکارڈ کو طلب کر دیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریجسٹار جب اس نے جو نوٹس بھیجے ہیں جتنے بھی اس کے اندر کسی وسیعت کے یا تو وسیعت پنندہ خود یا اس کا کوئی نمائندہ یا اس کے لیگل وارثان یا اس کے نومینیز جو اس ویل کے اندر منشن ہیں اگر وہ باوجود نوٹس کے حاضر دفتر ریجسٹار نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے بارے میں مزید کوئی بتاتی ہیں تو پھر ریجسٹار جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو ریکارڈ کو ضائع کر دیں اگر کوئی ریجسٹار اگر کوئی نوٹس بیچتا ہے اور نوٹس کے اس کے اندر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے نوٹس کے ذریعے جو اس نے نومینیز جو ہے ان کو بھیجا ہے یا لیگل ایرد کو بھیجا ہے یا جو اس کے بینفیشری ہیں ان کو بھیجا ہے اور وہ ریجسٹار اس بات پر اتمنان حاصل کر رہتا ہے بینفیشریز کے کے لیے کہ وسیعت کرنے والا جو بندہ ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور ریجسٹار اس کی موت کی انٹری جو ہے اپنے پاس کرے گا اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر انٹری سٹیٹ ہوں گی ان سب کو بلائے گا ایک دن اور ان سب لوگوں کے سم نے اس بندے کی جو وسیعت کرنے والا ہے اس کی موت کی وجہ جو ہے بعد از اپنے پاس ریجسٹر میں اس کو درج کرے گا اور اس کے بعد اگلا کام کیا کرے گا اب یہ نوٹس جو ہے ان کو دیا جائے گا کسی عدالت کا کسی میجسٹریٹ کا اور اس نوٹس کے اندر وہ عدالت کا دے گا کہ فلان عدالت کے اندر حاضر ہو جائیں اگر وہ عدالت کے اندر حاضر ہوتی ہیں تو پھر وہ جو دیجل میجسٹریٹ جو ہوتا ہے ان کے سامنے جتنے بھی اس کے پاس وہ وسیعتیں یا وہ جو ورز ہیں وہ جمع ہوئی ہیں سیل بند لفاپوں کے اندر اور سب لوگ اگر آ جاتے ہیں عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے والے وسیعتوں کو کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس وسیعت کے اندر کانٹنٹس منشن ہیں ان کو سٹڈی کیا جاتا ہے سٹڈی کرنے کے بعد اگر اس کے اوپر کو عمل درامت کرنے والی بات ہو تو اس کے اوپر عمل درامت کیا جاتا ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو عمل درامت کرنے والی نہ ہو یا کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جو عمل درامت نہ ہو سکتا ہو یا جو بھی صورتحال ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ حکم صادر کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈسٹرائی کر دیا جائے اب عدالت کے سامنے بھیجنے کا مقصد یہ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے جو جو ہے جو وسیعت جو ہے اگر عدالت کے اندر کانٹریسٹ ہو جائیں تو پھر وسیعتیں وہ عدالت کے اندر بھیج دی جاتی ہیں اپنے پاس روٹ کر کے ادروائز جب نوٹس دے جا جاتا ہے تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ جب ریجسٹار کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ آپ فلان تاریخ کو عدالت کے اندر آ جائیں آپ کے وسیعت روبرو جو جیشن مجسٹریٹ کھولی جائے گی اور جو اس کے اندر منشن ہوگا اس کے مطابق پھر عمل درامت کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی بات اب چوتھی بات میں انہوں نے ریکارڈ کو ڈسٹرائی کرنے یا طلب کرنے کی بات کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن آف ریکارڈ ایکٹ جو ہے انیس سو سترہ کا اس کے تحت جب کوئی بھی عدارہ یا ریجیسٹار یا سب ریجیسٹار کسی بھی ریکارڈ کو اگر طلب کرنا چاہیں گے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے سٹیک آلڈر ہیں اس وسیعت کے جو اس کے جو اصل ٹیسٹر ہے وہ اس کا جو نمائندہ ہے اس کو یا اس کے جو لیگل ہیرز ہیں اس کو یا جو اس کے بینفیشری ہیں ان کو ایک ایک نوٹس بھیجے گا اور نوٹس کے بھیجنے کے بعد پھر سیکنڈ نوٹس ایشو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ نوٹس کی وہ پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے بعد میرا خیال میں مزید کوئی ٹائم ہوتا ہے جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے ٹائم کی ایکسپائر ہونے کا اس کے بعد اگر کوئی بندہ نہیں آتا اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بندہ نہیں آرہا تو اپنی وجوہات ریجیسٹر کے اندر منشن کر کے پھر ان تمام جو ریکارڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہ وسیعت جو ہے وہ سیل مور بند کی ہوتی ہے اس کو پھر ڈسٹرائی کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی بندہ اگر اس کو پتا چلے ہیں کہ میرے ریکارڈ کی یا میرے جو جو فور فادر ہیں یا جو ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے منفیشری ہے وہ آتا ہے یہ جو ویل ہے اس کو میں ریجیسٹر کروانا چاہتا ہوں اس کو آپ ضائع نہ کریں تو پھر اس کی ویل کو وہ ریجیسٹر بھی اپنے پاس کر سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا اس میں انہیں دو چیزیں ہیں کہ یہ وسیعت کو کیسے جمع کروایا جاتا ہے اور وسیعت کو کیسے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے تو یہ ساری بات میں نے آپ سے کی کہ وسیعت کو ڈپوازٹ کروانے کے لئے یہ جو ٹیسٹر جو ہوتا ہے وہ یا اس کا کوئی نمائندہ یا اس کا جو لیگل ایر ہوتا ہے وہ اس کو ڈپوازٹ کروا سکتی ہیں اور اس کے ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر تین سال کے بعد وہ جو ریجسٹر ہوتا ہے وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مطالقہ اس بینیفیشن آنر جو ہیں ان کو نوٹس ایشو کرتا ہے کہ آ کر آپ اپنا اس کے اوپر آئیں اور آپ کے سامنے یہ کھولی جائے اور اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے اگر کوئی نوٹس کے اوپر آ جائے تو ویلنگوڈ اگر نہ آئے تو پھر اس کے ریکارڈ کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو دوستو آج کا ٹاپک میں سمجھتا ہوں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی پیسچن ہے کوئیری ہے اور آپ کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا مجھے نئی ویڈیو کہانے تک اجازت دیں اللہ حافظ